بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بکی و وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم پولیس سٹوری اور وہ برگئی کی دوسری اور آخری قسط ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شمیر بکی و وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بار وقت نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ پولیس سٹوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو لیجئے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں پتر جی اللہ کو جانتے نہیں ہے کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں غلط بات کر کے میں اپنے لیے آگ اکٹھی نہیں کر سکتی مجھے تو اللہ بخصے حاجرہ میں کوئی برائی نظر نہیں آئی وہ صرف اپنے علاج کے لیے پیر کے پاس چاہتی تھی اور دل سے اس کی عزت کرتی تھی اگر پیر کے دل میں کوئی غلط بات آگئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویسے بھی اتنا پتا ہے کہ وہ لاج شرم والی تھی اور جب اس نے سنا کے لوگوں نے باتیں کی ہیں تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب وہ مرتی مر جائے گی لیکن پیر کے پاس علاج کے لیے نہیں جائے گی ماں کے نے کچھ اور بتایا تھا اور امہ کی بات اس واقعے کا دوسرا رخ پیش کر رہی تھی میں نے امہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے وہ سجن پیر کیسا آدمی ہے میرے اس سوال نے مائی کو گربڑا دیا اس سر پر چادہ درست کر کے بولی وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگتا ہے پر کسی کے دل کا کیا پتا میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کیا اور اس کے پاس عورتیں بہت آتی ہیں امہ بولی ہاں عورتیں تو اسے بہت مانتی ہیں عورت کے جوابات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی سجن پیر کے کردار پر شک کرتی ہے تاہم وہ یہ بات کھل کر زبان پر نہیں لا رہی تھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ حالات میں میرا سجن پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے بوڑی عورت کو میں نے رازداری کا پابند کر کے واپس بھی دیا اور بلال شاہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کل پچھلے ٹائم ہم دونوں اس سجن پیر سے ملنے انتنگر چاہیں گے ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر سے مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی یہ بڑی تفصیلی رپورٹ تھی پولیس سجن کوئی قابل آدمی لگتا تھا اس نے ایک ایک بات پر وضاحت سے روشنی ڈالی تھی خاص طور پر گولی کے زخم کا اس نے بہت سے تفصیل سے ذکر کیا تھا زخم کی پوری پہمائش روخ گہرائی اور نویت ہر چیز بیان کی تھی اس نے لکھا تھا کہ گولی قریباً آٹھ دس فٹ کے دوری سے چلائی گئی تھی اس کا مطلب ہے گولی چلانے والا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا جس وقت فائر ہوا متوفیہ اپنے بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی جس زاویے سے گولی متوفیہ کے جسم میں داخل ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ عوض زیادہ لمبے قد کا نہیں تھا یا پھر اس نے بیٹھ کر گولی چلائی ہے یہی بات اس دوسری گولی کے سوراکھ سے ثابت ہوئی جو دیوار میں لگی تھی اس سوراکھ کا زاویہ میرے اندازے کے مطابق تیس درجے سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ انگریز سرجن نے اور بھی بہت سی تفصیلات لکھی تھی وقوعہ کا وقت اس نے رات گیارہ اور تین بجے کے درمیان بتایا تھا اس کے معاینے کے مطابق بارہ بور کی گولی متوفیہ کی بائیں چھاتی کے نیچے سے سینے میں داخل ہوئی تھی پھیپڑا پھار کر پچھلی پسلی میں جا اٹکی تھی یہ ایک مولک زخم تھا اور اس سے دو تین منٹ کے اندر موت واقع ہو گئی تھی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا ماخہ سنگھ اور شاہیہ میں سے کوئی بھی چھوٹے قد کا نہیں تھا دونوں دراز قد اور چوڑے چکلے تھے اگر ان دونوں میں سے کسی نے گولی چلائی تھی تو پھر پولیس سرجن کی رپورٹ کیا مینی رکھتی تھی اچانک میرا دھیان اشفاق کی طرف چلا گیا مقتول کا ہمسایہ اشفاق چھوٹے قد کا تھا مشکل سے سوا پانچ فٹ کا ہوگا پھر اس نے بیان بھی بڑا الٹا پلٹا دے رکھا تھا میں سوچنے لگا کہیں پولیس سرجن کی رپورٹ اشفاق کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی برحال اتنی جلدی کوئی رائے قائم کرنا ممکن نہیں تھا میں نے اس خیال سے سوچ بچار ترک کر دی کہ پہلے اس کہانی کے اہم کردار سرجن پیر سے ملاقات کر لی جائے سرجن پیر کا ڈیرہ انت نگر سے باہر ہی تھا نیم اور جامن کے درختوں سے گھیرا ہوا ایک جھونپڑی نمہ کچھا مکان تھا مکان کے آگے ایک وسیع اہاتہ تھا جس میں کتار اندر کتار بہت سے مت کے رکھے ہوئے تھے اور عقیدت مندوں کے بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنا ہوا تھا تاہم جب میں اور بلال شاہ پہنچے اہاتہ ویران نظر آیا صرف مکان کے دروازے پر دو بوڑی عورتیں سر جھکھائے بیٹھی تھیں اور ایک لمبا تڑنگا شخص لاتھی لیے بہرہ دے رہا تھا میں اور بلال شاہ دی ہاتھیوں کے لباس میں تھے سردی سے بچنے کے لیے دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں چہروں کا بس تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا لاتھی بردار شخص کے قریب پہنچ کر میں نے بلال شاہ کو آگے کر دیا بلال شاہ نے لاتھی بردار سے کہا ہم پیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اس نے گردن اکڑا کر کہا اللہ لوگ کو آج ملاقات کی چھٹی ہے کل دوپہر کے بعد ملاقات کھلے گی بلال شاہ منت کرنے لگا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں ہمارا ملنا بہت ضروری ہے وغیرہ وغیرہ وہ شخص اپنا سر مسلسل دائیں بائیں ہلا رہا تھا اس کا ایک ساتھی بھی آ گیا تھا اور اب وہ دونوں ہمیں دھکا دینے کی فکر میں تھے اتنے میں ایک جوان لڑکی آئی اس نے بوسکی کی چادر سے کانہ گھونگٹ نکال رکھا تھا چال ڈھال سے بڑی تیز لگتی تھی آتے ساتھ ہی اس نے سریلی آواز میں پوچھا پیر جی ہیں لاتھی بردار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فوراں اس کے لئے راستہ چھوڑ دیا وہ چادر کے اندر کل مٹکاتی خرامہ خرامہ چلی گئی بلال شاہ نے آگ بگولہ ہو کر کہا چھٹی ہے تو اس کو کیوں اندر جانے دیا ہے ایک لاتھی بردار نے پور اسرار مسکراہت کے ساتھ کہا اس کی بات چھوڑو وہ جا سکتی ہے دونوں لاتھی بردار ایک دوجہ کو مینکیز نظروں سے دیکھنے لگے ان کا یہ انداز بہت کچھ سمجھا رہا تھا بلال شاہ کو تاؤ آ گیا کڑک کر بولا ہم نہیں جا سکتے تو وہ کیوں جا سکتی ہے پھوپی لگتی ہے تمہاری ایک لاتھی بردار نے بلال شاہ کا گریبان پکڑ لیا اے مو سنبھال کر بات کر نہیں تو دانت ہتھیلی پر رکھ دوں گا بلال شاہ کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ ایک شاندار گالی پہردار کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس سنبھال پڑ جائے گا ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ میں ایسا ہوتے بار ہاں دیکھ چکا تھا میں لپک کر ان دونوں کے درمیان آ گیا اور سر سے چادر اتا کر اپنا تعرف کروایا کہ میں رام پور تھانے کا ایسا چو ہوں پہرداروں میں سے ایک مجھے پہچان گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اس کی کیفیت دیکھ کر دوسرے پہرداروں نے بھی بلال شاہ کا گریبان چھوڑ دیا چند میرے بعد ہم مکان کے کمرے میں سجن پیر کے سامنے بیٹھے تھے وہ مناسب قد کا اٹکا ایک پور کشش شخص تھا اگر خدا لگتی بات کی جائے تو وہ ایک شاندار شخص تھا سرخ و سفید رنگت حسین چہرہ کالی داری شانوں پر لہراتی ہوئی چمکیلی ظلفیں اس نے سیاہ تحمد پر سیاہ کمیز پہن رکھی تھی اور گلے میں بڑی خوبصورت سی مالہ تھی میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر اٹھائی سال سے زیادہ نہیں تھی ہمیں دیکھ کر کچھ زیادہ گھبراہت کا مظاہرہ نہیں کیا بڑے اتمنان سے باتیں کرنے لگا میں نے کہا پیر جی تمہاری ایک پرانے مریدنی کا قتل ہو گیا ہے تمہارا علم کیا کہتا ہے اس قتل کے بارے میں وہ بولا مجھے کل ہی پتا چلا ہے بڑا دکھ ہوا سن کر لڑکا بیچارہ بی سہارہ ہو گیا بولچال بند تھی بولچال اس نے حیرت سے کہا میری دوست سے کبھی بولچال نہیں تھی بس پیری مریدی کا رشتہ تھا وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گر مجھ سے دم کرانے آیا کرتی تھی بلال شاہ نے لیکن لوگ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں سجن پیر کا رنگ بدل گیا لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے جی آپ کیوں یقین کرتے ہیں ایسی باتوں پر اللہ نے میرے ہاتھ میں شفاہ دی ہے میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں سجن پیر کافی دیر اپنی صفائی میں بولتا رہا اس کی کچھ باتوں میں وزن بھی تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ایک تھو سبوت اس کے گھر میں جاتے دیکھا تھا اس نے ہمیں کسی بات پر یقین نہیں کرنے دیا میں نے سجن پیر سے مختلف سوالات پوچھے ابھی سوال جواب کا یہ سلسل جاری تھا کہ بہار سے شورو گل کی آواز سنائی دی پھر ایک داڑی والا آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اس نے ہاپتے ہوئے لہجے میں سجن پیر سے مقاتب ہو کر کہا پیر جی گٹو پہلوان کی لڑائی ہو گئی ہے جلدی آ جائیں سجن پیر پہلے تو حیران ہوا پھر اس نے گھبرا کر ہماری طرف دیکھا غالبا ہماری موجودگی میں اسے یہ اطلاع کو زیادہ ہی بھوری لگی تھی میں ایک منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اس نے کہا اور تیزی سے بہار نکل گیا ہم دونوں کہاں رکنے والے تھے اس کے پیچھے ہی پیچھے ہم بھی بہار آئے سو ڈیڑھ سو گز آگے درختوں کے جھن میں حل چل نظر آ رہی تھی قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ پانچ چھے افراد آپس میں دس تو گریبان ہیں ان میں کچھ سجن پیر کے آدمی تھے اور کچھ کاشکار ٹائپ لوگ ان لڑنے جگڑنے والوں میں ایک ٹھگنا سا گنجا شخص پیش پیش تھا اس نے ایک لمبے دیہاتی کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور کسی صورت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا سجن پیر جھگڑنے والوں کے درمیان آ گیا اور اس نے اپنے چمٹے سے دھکیل دھکے کر لڑنے والوں کو پیچھے ہٹایا گنجا اچھل اچھل پڑ رہا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھلا ہوا چاکو تھا وہ دیہاتیوں کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہاری زبانیں کھینچ کر کھتوں کو کھلا دوں گا تمہاری جرت کیسی ہوئی پیر جی کی شان میں گستاخی کرنے سجن پیر کے آدمیوں نے بڑی مشکل سے گنجے کو قابو کیا اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا چاکو غائب کر دیا ہم سجن پیر کے ساتھ واپس مکان میں آ گئے میرے پوچھنے پر سجن پیر نے بتایا کہ آج ملاقات کا ناغہ ہے لیکن کچھ اجڑ دھیاتی منمانی پر اتر آتے ہیں اور میرے آدمیوں سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی تھی جس کی وجہ سے جھکڑا کھڑا ہو گیا میں نے دل میں سوچا اپنے مریدوں پر گنڈے چھوڑ کر تم اچھا ہی کرتے ہو ایسے بے وکوفوں کو یہی سزا ہونی چاہیے کچھ دیر بعد چیت کے بعد ہم سجن پیر سے رخصت ہو گئے رخصت ہوتے وقت جب میں نے سجن پیر سے کہا کہ وہ شامل تفتیش ہے اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر وہ اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا تو اس کا بھار جیسا موں کھلا کا کھلا رہ گیا اس نے احتجاج کے طور پر کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بلال شاہ کے ساتھ باہر آ گیا گاؤں کی طرف ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا راستے میں بلال شاہ نے مجھے ایک اہم بات بتلائی اس نے کہا خان صاحب آپ نے اس بوس کی چادر والی کو پہچانا تھا بلال شاہ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جو سجن پیر سے ملنے اس کے مکان میں گئی تھی میں نے انکار میں سر ہلا دیا بلال شاہ بولا جناب وہ رحمت لہار کی چھوٹی دھی پروین ہے وہی جو چادی کے تین مہینے بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تھی اس کا باپ آپ کے پاس دعویٰ کرنے بھی آیا تھا بلال شاہ کی بات پر مجھے اس لڑکی کا نام یاد آ گیا وہ ہمارے ہی گاؤں کے رہنے والی تھی اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا اس کے باپ کو نشے کی لدھ تھی اور میرے سپائی اسے ایک دو بار پکڑ کر تھانے بھی لا چکے تھے جس طرح یہ لڑکی دندناتی ہوئی سجن پیر کے گھر میں گھس گئی تھی اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ پیر جی سے اسے گہری عقیدت ہے اس لڑکی سے ہمیں پیر کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا اگلے روز میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس کے بھول بھلیوں میں الجا ہوا تھا کہ اچانک ذہن میں اس شخص کا خیال آیا جسے سجن پیر نے گھٹو پہلوان کے نام سے یاد کیا تھا اور جو کل دیہاتیوں سے مرنے مارنے پر امادہ نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی انگریز سجن کی رپورٹ کے الفاظ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے اس نے صاف طور پر لکھا تھا کہ گولی چلانے والا لمبے قد کا شخص نہیں کہیں حاجرہ کو قتل کرنے والے ہاتھ گھٹو پہلوان کے تو نہیں تھے یہ سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں ابرا سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واقعے کے چشمدید گوا یعنی مقتولہ کے بیٹے امتیاز سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے ماں کی موت کے بعد لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ بالکل گم سم رہتا تھا اور کبھی زور سے رونے لگتا تھا اس کے تایا نے قریبی قصبے کے ہسپتال میں داخل قرار رکھا تھا میں امتیاز سے ملنے ہسپتال پہنچا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا میں نے اس سے زیادہ بات چیت مناسب نہ سمجھی میں صرف ایک ہی سوال کا جواب چاہتا تھا میں نے اس سے کہا امتیازی بیٹا جب کالے کپڑوں والے نے تمہاری ماں کو گولی ماری تو تم برامدے میں تھے وہاں سے تم نے اس شخص کو کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہارے اببہ کا قاتل ماخہ تھا میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ماخہ سنگھ نہیں تھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ لمبے قد کا آدمی تھا یہ چھوٹے قد کا لڑکے کی آنکھوں میں خوف و حراس نظر آ رہا تھا جیسے ماں کی موت کا منظر پھر اس کی نظروں کے سامنے ہو کچھ دیر اس کے ہونٹ لرستے رہے پھر اس نے کہا وہ چھوٹے قد کا نہیں تھا لیکن اتنا لمبا بھی نہیں تھا اس کی گردن موٹی سی تھی لڑکے کا جواب میرے لیے بیکار تھا اس سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی تھی میں نے چند اور سوال پوچھ کر لڑکے اور اس کے تایا سے اجازت لی اور ہسپتال سے واپس آ گیا اب میرا رخ گاؤں کی طرف تھا میں سب سے پہلے رحمت لوہار کی بیٹی سے پوچھ گچ کرنا چاہتا تھا جب میں گاؤں میں داخل ہوا بارش ہو رہی تھی گلیاں سنسان پڑی تھی رحمت لوہار کے گھر جانے کے لیے یہ موقع اچھا تھا میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گھر جا کر پوچھ گچ کروں تو کم سے کم لوگوں کو اس بات کا پتا چلے میں نے رحمت کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی ہی نے دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر اور پہچان کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی میں نے نرم لہجے میں اسے بتایا کہ اس سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں معمولی ہچ کی چاہت کے بعد وہ مجھے اندر لے گئی اس کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ کل سجن پیر نے اسے ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ میری آمہ سے خاصی حیران ہو رہی تھی اس کا باپ گھر ہی میں تھا لیکن افیم کھا کر ایک کمرے کے فرش پر لڑکا ہوا تھا میں نے پروین سے کہا کہ وہ باپ کو جگائے پروین کافی دیر کوشش کرتی لہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا میں نے کہا اچھا چلو رہنے دو میں اس کے ساتھ برامدے میں چار پائی پر آ بیٹھا میں نے دو تین منٹ میں اس پر یہ واضح کر دیا کہ مجھے اس کے اور سجن پیر کے تعلق کا پتا ہے اور اگر وہ سجن پیر کے بارے میں کچھ چھپانے کی کوشش کرے گی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا پروین خوف زدہ نظر آنے لگی وہ شکل و صورت سے چالاک نظر آتی تھی شکل بھی اچھی تھی اور جسم میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی فتنے کھڑے کرنے کی ماہر ہوگی میری توقع کے مطابق پروین نے سجن پیر کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا اور بتایا کہ ان کے درمیان صرف پیری مریدی کا واسطہ ہے میں نے پروین کی اس بات پر کیسے یقین کر سکتا تھا کل میں نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی تھی اور چند اور لوگوں کی زبانی بھی پتا چلا تھا کہ رحمت لوہار کی بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن آن تنگر جاتی ہے اور اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا پروین بی پی چھپانے سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا صرف میرا کچھ کام آسان ہو جائے گا وہ روحانسی ہو کر بولی پتہ نہیں کس نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا ہے کہیں یہ یہ حاجرہ کا کام تو نہیں تمہارا اندازہ دوست ہے میں نے اس کے شبے کی تصدیق کر دی اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا دیئے تیر کارگر رہا حاجرہ کا نام سن کر پروین کی آنکھوں میں ایک آگ سی روشن ہو گئی وہ غصے سے بولی تھانے دار صاحب مرے ہوئے کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن حاجرہ کیا تھی یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر اس میں کچھ اکل ہوتی تو میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں موں ڈال کے دیتی چور کو سارے ہی چور نظر آتے ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں وہ پیر جی کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی ننگے پاؤں چل چل کر ان سے ملنے جاتی تھی اپنے بالوں سے ان کے جوتے ساف کرتی تھی اور فرش پر جھارو دیتی تھی اس نے کئی بار پیر جی سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لیں یا اپنی داسی بنا کر اسے پاس رکھ لیں اگر پیر جی نے اسے موں لگایا ہوتا تو وہ اب تک اس کے کئی بچوں کی ماں ہوتی میں سب کچھ جانتی ہوں جی وہ کیا چیز تھی اوپر سے تسبیح اندر سے کسبی ایسی ایسی باتیں سنی ہیں میں نے اس کے بارے میں کہ آپ کو پتا نہیں سکتی پرمین جب ایک بار شروع ہی تو پھر دیر تک بولتی رہی عورت کا صدیوں پرانا کینا اور حسد اس میں موجود تھا اس نے حاجرہ اور سجن پیر کے بارے میں بہت سی سچی اور جھوٹی باتیں میرے کانوں تک پہنچا دی معزز ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا اس کیس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات مختلف تھے پولیس کے سامنے بیان دیتے ہوئے ہر شخص اپنے فائدے کو سامنے رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی تفتیش بے حد مشکل ہو جاتی ہے اب سجن پیر اور حاجرہ کا معاملہ ہی لے لیں حاجرہ کے وارثوں کا خیال تھا کہ یہ سرسر بہتان ہے رشتے کرانے والی مائی کا خیال تھا کہ حاجرہ بے قصور تھی ہو سکتا ہے سجن پیر کی نیت میں کوئی فرق ہو ماخہ سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے چکر میں تھے اور سجن پیر حاجرہ کے گھر راتیں رہتا تھا سجن پیر کا کہنا تھا کہ حاجرہ صرف اس کی مرید نہیں تھی اور وہ صرف ایک بار اس کے گھر میں رات رہا تھا اور اب سجن پیر کی دوسری معشوقہ کا کہنا تھا کہ حاجرہ پیر کی دیوانی تھی اور اس کی آغوش میں سمانے کے لیے بے قرار رہتی تھی ان سارے مختلف بیانوں کے درمیان کہیں حاجرہ پر فائر ہونے والی گولیوں کا مسئلہ بھی اٹکا ہوا تھا یہ گولیاں چلانے والا کون تھا شامل تفتیش سارے افراد پر شک کیا جا سکتا تھا اور سب کو بے قصور بھی قرار دیا جا سکتا تھا ضرورت ایک تھوز ثبوت کی تھی جو قاتل کا چہرہ روشنی میں لائے اور قانون کی نظر سے اسے پہچان سکے مجھے معلوم تھا قاتل کہیں بہار سے نہیں آیا اور وہ انہی لوگوں میں کہیں موجود ہے ہمارے اردگرد کہیں گھوم رہا ہے مگر مسئلہ اسے شناف کرنے کا تھا جہاں تک سجن پیر اور حاجرہ کا تعلق ہے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کا بیان بھی درست نہیں ہے ان میں نہ تو بہت گہرا تعلق تھا اور نہ وہ صرف پیر مریدنی تھے ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان تھا ممکن تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو اور ان کی ملاقات میں محبت کا رنگ آ گیا ہو اگر ایسا تھا تو ایک اور بات بھی سوچی جا سکتی تھی اور وہ یہ کہ قریباً ڈیڑھ سال سے حاجرہ نے سجن پیر کے پاس آنا جانا بلکل بند کر رکھا تھا ممکن تھا کہ سجن پیر کو اس قطعی تعلق کا رنج ہو اس نے حاجرہ کو پرانی ڈگر پر لانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہو کر قتل کر دیا ہو ایک مقصد کے لیے وہ اپنے پھگنے پہلوان کو بھی استعمال کر سکتا تھا میں دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ ایک وسیلہ اور خطرناک شخص تھا اس کے علاوہ وہ سجن پیر کا وفادار بھی ضرورت سے زیادہ ہی نظر آتا تھا میں بہت دیر اس بارے میں غور کرتا رہا آخر سب انسپیکٹر اور بلال شاہ وغیرہ سے مشوہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سجن پیر کو تفتیش کے لیے تھانے لائے جائے یہ ایک خاصا مشکل کام تھا اردگرد کے موازیات میں سجن پیر کے بہت سے عقیدت مند موجود تھے کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا ویسے اس کے دشمن بھی کم نہیں تھے ان میں زیادہ تعداد ان مردوں کی تھی جن کی بیویاں سجن پیر کے چکر میں پڑی ہوئی تھی اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی غارض اسی رات نو بجے کے قریب میرا سب انسپیکٹر امداد خان گاؤں انت نگر پہنچا اور سجن پیر کو اس کے گٹو پہلوان سمیت پکڑ کر تھانے لے آیا اگلے روز قریبا نو بجے صبح میں اپنے دو ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ نزدیکی قصبے سوادر کا روخ کر رہا تھا میں ایک آخری نتیجے پر پہنچ چکا تھا اور میری یہ روانگی مجرم کی گرفتاری کے لیے تھی مجرم ایک ایسا شخص نکلا تھا جس پر میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر شخص کیا تھا گیارہ بجے کے قریب ہم ہسپتال میں پہنچ گئے جہاں حاجرہ کا بیٹا امتیازی زیر علاج تھا اور اس کا تایا اس کی دمارداری کر رہا تھا ابھی ہم برامد میں پہنچے ہی تھے کہ میری نظر حاجرہ کے ہمسائے اشفاق پر پڑی وہ غالباً امتیازی کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا ہمیں دیکھتے ہی وہ بری طرح ٹھنکا اور تیز قدموں سے واپس مڑ گیا وہ سیدھا اس وارڈ میں داخل ہوا جہاں امتیازی کا بھی سر تھا لیکن پھر فوراً بہار آ گیا اور تیزی سے ایک دوسری گلی میں مڑ گیا یقیناً بدحواسی میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے چند قدم چلنے کے بعد اس نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ کر لاؤ وہ اس کے پیچھے لپکے تو بھارے بوٹوں کی گونج سے ہسپتال کا برامدہ گونج اٹھا لوگ کھڑکیوں سے موں نکال نکال کر دیکھنے لگے میں ایک سپاہی کے ساتھ امتیازی والی بارڈ میں چلا گیا امتیازی اور اس کے تایا بھی حیرت سے یہ ہنگامہ دیکھ رہے تھے امتیازی کی حالت اب پہلے سے بہتر نظر آتی تھی اس نے آج موں ہاتھ دھویا ہوا تھا اور لباس بھی نیا پہنا ہوا تھا امتیازی کے تایا نے پوچھا تھانے دار جی یہ کیا ہوا ہے آپ کا عملہ کس کے پیچھے گیا ہے اشباہ کے پیچھے میں نے اتمنان سے جواب دیا وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا لیکن کتنا بھاگے گا امتیازی اور اس کا تایا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے امتیازی نے پوچھا تھانے دار جی وہ کیوں بھاگا ہے کیا وہ مجرم ہے میں نے نرمی سے کہا نہیں امتیازی وہ مجرم نہیں ہے صرف ڈرپوک ہے پولیس سے خوف کھاتا ہے اس نے سمجھا کہ شاید ہم اسے پکڑنے آئے ہیں تو پھر کون ہے مجرم امتیازی نے پوچھا تم مجرم ہو میں نے بڑے سکون سے جواب دیا تم نے قتل گیا ہے اپنی ماں کو امتیازی نے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے سر جھکا لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی خاموشی نے بڑی سادگی سے اس کی پیشانی پر اعتراف جرم لکھ دیا وہ کوئی گھاک مجرم نہیں تھا ایک بارہ سالہ لڑکا تھا یتیمی اور زمانے کی سختیوں نے اسے اپنی اس عمر میں زیادہ شعور ضرور دے دیا تھا لیکن وہ چال بازی نہیں دی تھی جو سچائیوں کو چھپا لیتی ہے وہ خاموش بیٹھا تھا اور اس کا تایا حیرہ سے کبھی مجھے اور کبھی بھتیجے کو دیکھتا تھا تھانے دار جی یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا تایا حق لیا ٹھیک کہہ رہا ہوں خوشی محمد میں نے جواب دیا حاجرہ پر گولی چلانے والا خود امتیازی ہے مجھے لگا جیسے امتیازی کا تایا بے ہوش ہو کر گر جائے گا تھانے میں میرا سارا عملہ بلال شاہ سمیت موجود تھا مقتولہ کے دو تین لشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے میں انہیں اس کیس کی تفتیش سے آگاہ کر رہا تھا مقتولہ کے بارے بتانے سے پہلے میں نے اس کے لشتہ داروں سے کہا کہ وہ اٹھ کر بہار چلے جائیں ورنہ انہیں کچھ باتیں بری لگیں گی دو آدمی تو چلے گئے لیکن ایک وہیں بیٹھا رہا میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ حقیقت ہے کہ ماکھا سنگ وغیرہ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ماکھا سنگ اور شاہیہ پر شک ضرور ہوا تھا کیونکہ ایک گواہی کے مطابق واردات کی رات شاہیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہمارے گاؤں کے پاس موجود تھا بعد میں ہمیں شبہ ہوا کہ شاید شاہیہ کا ساتھی کھڑ سوار ماکھا سنگ تھا اب یہ بات بھی ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ ماکھا سنگ نہیں تھا وہ شاہیہ کا ایک ساتھی تجمل حسین شاہ تھا جو میزبانی کے شوق میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا خیر یہ بات تو ختم ہوئی اب ہم حاجرہ اور سجن پیر کی طرف آتے ہیں شروع میں حاجرہ صرف علاج کی گھر سے سجن پیر کے پاس جاتی رہی لیکن جون جون اس کا جسم ٹھیک ہوتا گیا اس کے دل کو روگ لگتا گیا وہ سجن پیر کی مردانہ کشش کے جال میں فنس گئی سجن پیر بھی اسے پسند کرنے لگا ایک عرصے تک ان کی محبت بے زبان رہی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں چاہتے رہے لیکن محبت ایک جگہ رکنے والی چیز نہیں یہ یا تو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے حاجرہ اور سجن پیر کی محبت بھی چپ کے چپ کے پروان چڑھتی رہی وہ عورت جو نیک نام اور شریف سمجھی جاتی تھی جس کا ایک بیٹا بھی تھا اور جو اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی تھی جب سیدھے راستے سے فشلی تو پھر فشلتی چلی گئی پہلے آنکھوں سے باتیں ہوتی تھی اب آنکھوں کی جگہ زبان نے لے لی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہنے لگے انہی دنوں ایک دو بار سجن پیر حاجرہ کے گھر بھی ٹھہرا معاملہ بڑھا تو لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھنے لگیں بات حاجرہ کے بڑوں تک جا پہنچی اور ایک روز حاجرہ کو بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا گیا معلوم نہیں حاجرہ نے اسے سمجھانے بجھانے سے کیا اثر لیا اور لیا بھی یا نہیں لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس نے سجن پیر سے ملنا بلکل چھوڑ دیا پانچ چھے ماہ اسی طرح گزر گئے پھر سجن پیر نے ہمارے ہی گاؤں کی لڑکی پروین کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا یہ لڑکی بھی جلد ہی سجن پیر کے جال میں آ گئی عشق و محبت کی جو آنکھ مچولی پہلے حاجرہ کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی اب پروین کے ساتھ کھیلی جانے لگی در حقیقت سجن پیر نے صرف حاجرہ کو جلانے اور ستانے کے لیے کھیل شروع کیا تھا وہ حاجرہ میں رکابت کا جذبہ جگا کر اس کے دل میں اپنی محبت زندہ رکھنا چاہتا تھا اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا حاجرہ جو پہلے بھی سجن پیر کو بھلا نہیں سکی تھی اب اور تڑپنے لگی وہ دیکھتی کہ پروین بندھن کر انتنگر کا رخ کر رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے وہ پروین کی ساری ادائیں اچھی طرح سمجھ رہی تھی یہ کش مکش ایک عرصہ جاری رہی آخر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاجرہ نے پھر انتنگر کا رخ کیا سجن پیر اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا پردے کی اوٹ میں حاجرہ کی آنکھویں آنسوں بہا رہی تھی ان آنسوں کو دیکھ کر سجن پیر کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا دونوں بہت دیر باتیں کرتے رہے شکوے گلے ہوئے شکایتیں سنی اور سنائی گئیں سجن پیر نے حاجرہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ چند دن بعد ایک مقررہ وقت پر اسے اپنے گاؤں سے باہر ملے گئے سجن پیر کی کشش نے حاجرہ کی مت مار رکھی تھی وہ وعدہ کے دن سجن پیر سے ملنے چلی گئی گاؤں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک جوہر کے کنارے سرکنڈوں میں ان کی ملاقات ہوئی شکست تو حاجرہ کو اسی روز ہو چکی تھی جب وہ شرم کی چادر اتار کر سجن پیر سے ملنے انتنگر گئی تھی آج اس شکست کو عملی جامعہ پہنا دیا گیا سجن پیر نے اپنی فتح کا خراج حاجرہ کے جسم سے وصول کیا وہ شریف عورت جو ایک بیٹے کی ماں تھی اور خدا نے جس کے قدموں میں جنت رکھی تھی ایک مرد کی مسکراہت کے عوض اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی گناہ کے رستے پر پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے اور حاجرہ یہ قدم اٹھا چکی تھی نہایت رازداری کے ساتھ وہ ہر دس پندرہ روز بعد سجن پیر سے ملنے کے لیے جانے لگی جوہر کے کنارے سرکندوں کی تاریخی میں شیطان نے اپنا شیطانی کھیل جاری رکھا حاجرہ بالکل بھول گئی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو گوچ جوان نہیں لیکن ایسا کم سن بھی نہیں امتیازی نہایت خاموشی سے اپنی ماں کے طور اتوار دیکھ رہا تھا وہ بڑا سیانہ لڑکا تھا اسے پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے سجن پیر کا نام لے کر اس کی ماں کے بارے میں باتیں کی تھی اسے شک ہوا کہ کہیں ماں پھر اسی شک سے ملنے تو نہیں جاتی ایک شام اس نے بڑی دلیری سے ماں کا پیچھا کیا اور انہی سرکندوں میں جا پہنچا جہاں شیطان سجن پیر کے روپ میں چھپا بیٹھا تھا وہ کچھ دیر سرکندوں کے کنارے حیران کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے پھر اس نے احمد کی اور بے آواز چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا کچھ آگے جا کر اس نے اپنی والدہ اور سجن پیر کو شرمناک حالت میں پایا وہ چند لمحے حقہ بکہ دیکھتا رہا پھر خاموشی سے واپس آ گیا اسی رات اس نے ٹرنک کے اندر سے اپنے باپ کی بندوق نکالی اور سوئی ہوئی اپنی ماں پر دو فائر کر کے اسے عبدی نیند سلا دیا یہ میری زندگی کا ایک یادگار کیس ہے میری نگاہوں میں آج اس بارہ سالہ بچے کا غیور چہرہ گھوم رہا ہے جس نے بغیرتی کا زہر پینے سے انکار کیا اور اپنی زندگی کے آخر سہارے کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا ماں کی موت کے بعد اس کا ڈرنا اور سہم جانا اور سہم کر اناج والی کوٹلی میں چھپ جانا مجھے آج بھی یاد ہے اس کے وہ آنسوں بھی یاد ہیں جو لاوارسی کے پہلے روز اس کے ترو تازہ رخصاروں پر لڑک رہے تھے ان آنسوں میں دکھت تھے ایک ماں کی موت کا اور دوسرا اس کی بے وفائی کا معزیز خواتین و حضرات پولیس ٹوری اور وہ مر گئی کی آخری قصد امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شمیر بی کے ڈبل وائس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی پولیس ٹوری کے ساتھ اس طرح تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں